اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے نا باٹم لائن کے ناظرین اکرام اسلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شاہ شمز تبریز کی ایک احران کار دنواری کرامت آپ کے سامنے پیش کریں گے محترم ناظرین مولانا جلال الدین رومی کا نام کسی تعرف کا مہتاج نہیں آپ ایک بہت بڑے فلسفر محقق مدرس شاعر اور کامل ولی اللہ تھے مولانا جلال الدین رومی کا کتب خانہ نادر و نایاب تصانیف کی موجودگی کے سبب پورے ملک میں خاص اہمیت رکھتا تھا ایک دن مولانا روم اسی کتب خانے میں شاگردوں کو درست دے رہے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص اجازت کے بغیر اندر چلا آیا مولانا روم فطرتن ایک متوازے انسان تھے اس لیے اجنبی کی اس طرح آمد پر ناراض تو نہیں ہوئے لیکن پھر بھی انہیں اس شخص کا آنا اچھا معلوم نہیں ہوا اجنبی اپنے ہریے کے اعتبار سے ایک عام سا آدمی تھا پریشان حال چیرے پر ویشت کا رنگ معمولی لباس مقصر یہ کہ اجنبی کی ظاہری شخصیت نہایت ہی غیر مؤثر تھی اس لیے حاضرین میں سے کسی نے بھی اس سے پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھا خود مولانا روم نے اس پر ایک اچنتی نظر ڈالی اور شاگردوں کو درست دینے میں مشغول ہو گئے اجنبی نے آتے ہی اہل مجلس کو اسلام کیا تھا اور پھر حاضرین کی صفحوں سے گزرتا ہوا مولانا روم کے قریب جا کر بیٹھ گیا مولانا کے شاگردوں کو اجنبی کی یہ بے تکلفانہ آدابی سخت ناغوار گزری تھی مگر وہ استاد کے احترام میں خاموش رہے اگر ان کا بس چلتا تو وہ اجنبی شخص کو مجلس علم سے نکال دیتے یا پھر کم سے کم اسے سب سے پچھلی کتار میں بیٹھنے پر مجبور کر دیتے لیکن وہ آداب مجلسی کے پیش نظر ایسا نہ کر سکے پھر بھی ان کے ذنوں میں اجنبی کے لیے ناپسندیدگی کا ایک غبار سب بھر گیا تھا مولانا روم کا درس جاری رہا اس دوران حاضرین نے محسوس کیا کہ اجنبی شخص کو مولانا روم کے درس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ بار بار قیمتی کتابوں کے ذخیرے کو دیکھ رہا تھا آخر اس سے زبط نہ ہوا تو درس کے دوران ہی بول اٹھا اجنبی نے نادر اور نایاب کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا مولانا یہ کیا ہے مولانا روم کا چیرہ مبارک متغیر ہو گیا آپ کو اجنبی کی اس جاہلانہ مداخلت سے عذیت پہنچی تھی مگر مولانا نے فوراں ہی اپنے جذبات پر قابو پا لیا ذرا صبر کرو میں اپنا کام مکمل کرلوں پھر تمہارے سوال کا جواب دوں گا مولانا روم نے بڑے شینی کلام تھے مگر اجنبی کی اس غیر اخلاقی اجنبی نے پھر کوئی سوال نہیں کیا مگر وہ بدستور مولانا روم کے قدب خانے کا جائزہ لیتا رہا آخر مولانا کا درس ختم ہوا اور آپ اس اجنبی کی طرف متوجہ ہوئے جس کی ناشاہستہ حرکات نے حاضرین مجلس کے ذنوں میں تقدر پیدا کر دیا تھا آپ کون ہیں اور یہاں کس لئے تشریف لائے ہیں مولانا روم اجنبی سے مخاطب ہوئے مولانا آپ میرے بارے میں دریافت نہ کریں کہ میں کون ہوں اجنبی نے بے رخی سے کہا بس آپ مجھے میرے سوال کا جواب دے دیجئے کہ یہ کیا ہے اجنبی کے اٹھے ہوئے ہاتھ کا رکھ کتابوں کی طرف تھا اجنبی کا سوال محمل تھا بلاخر مولانا روم کا لہجہ تلخ ہو گیا کیا تمہاری بینائی کمزور ہے اجنبی نے اس بے نیازی کے ساتھ جواب دیتے ہوئے کہا ہرگز نہیں میں تو بہت دور تک دیکھ سکتا ہوں پھر تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ کیا ہے اجنبی کی بے سروپا گفتگو نے مولانا جلال الدین رومی جیسے شیریم بیان اور متحمل مزاج انسان کو دھنجلات میں ممتلا کر دیا تھا مجھے تو بہت کچھ نظر آ رہا ہے مگر میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے اجنبی بار بار ایک ہی سوال کو دورائے جا رہا تھا مولانا روم کو اجنبی کا لہجہ بہت ناغوار گزرا آخر آپ نے تلخ لہج میں فرمایا یہ وہ ہے جسے تم نہیں جانتے مولانا کا جواب سن کر اجنبی کھڑا ہو گیا پھر اس نے کتابوں کی طرف اشارہ کیا اور ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا اچھا یہ وہ ہے جسے میں نہیں جانتا اب یہ فضا میں اجنبی کی الفاظ کی گونج باقی تھی کہ یکا یک کتب خانے میں آگ بھڑک اٹھی اور مولانا روم کی نادر اور نایاب کتابیں جلنے لگیں یہ سب کچھ اس قدر ناقابل یقین تھا کہ مولانا جلال الدین رومی دم بخود رہ گئے اور حاضرین مجلس پر ایک سکتہ ستاری ہو گیا اجنبی بے نیازانہ آگے بڑھا مولانا روم نے پکار کر کہا اے شخص یہ کیا ہے مولانا نے آگ کے بڑھتے ہوئے شلوں کی طرف اشارہ کیا اجنبی شخص کے چہرے پر ہلکی سی مسکرات تھی فرمانے لگے مولانا یہ وہ ہے جسے آپ نہیں جانتے اتنا کہہ کر اجنبی واپس جانے لگا مولانا روم کی ہونٹوں سے آہے سرد نکلی ہائے میری ناظر نیاب کتب اے شخص تیری وجہ سے یہ سب کچھ راک ہو گیا اجنبی جاتے جاتے رک گیا اور پھر مڑ کر مولانا روم سے مخاطب ہوا اگر یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے تو پھر میں تمہیں تمہاری کتابیں واپس کرتا ہوں یہ کہہ کر اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور پھر حاضرین نے دیکھا کہ بھڑکتے ہوئے شولے بجھ گئے مولانا روم کی کتب خانے میں آگ کا نام و نشان تک نہ رہا اس کے بعد اجنبی کچھ کہے بغیر تیزی کے ساتھ چلا گیا پھر جب حیرتیں کم ہوئی اور اہلے مجلس کے حواس بحال ہوئے تو شاگردوں نے مولانا روم سے عرض کیا استاد مطرم یہ سب کچھ کیا ہے مولانا جلال الدین رومی نے بڑے حسرت صد علیجے میں فرمایا یہ وہ ہے جسے میں بھی نہیں جانتا اور تم بھی نہیں جانتے کچھ تذکرہ نویسوں نے اس واقعے کو کچھ اس طرح سے بھی بیان کیا ہے کہ ایک دن مولانا روم حوز کے کنارے بیٹھے ہوئے مطالعہ کر رہے تھے اچانک ایک اجنبی شخص آیا اور مولانا کے قریب رکھی ہوئی کتابوں کے بارے میں پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہے مولانا روم نے انتہائی بے رخی سے جواب دیا یہ وہ ہے جسے تم نہیں جانتے اجنبی نے مولانا سے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور تمام کتابیں اٹھا کر حوز میں ڈال دی مولانا روم ایک غیر محضب اجنبی کی سرکت کو برداشت نہ کر سکے کتابیں تباہ کر ڈالی ہیں یہ وہ قیمتی نسخے تھے جو کسی شہنشاہ کو بھی مجسر نہیں ہوں گے اجنبی نے مولانا روم کو شدید اس طرح میں مطلعہ دیکھا تو مسکراتے ہوئے کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو میں تمہاری کتابیں واپس کیے دیتا ہوں اتنا کہہ کر اجنبی حوز میں اتر گیا اور تمام کتابیں نکال کر مولانا کے حوالے کر دی مولانا روم شدید حیرت کے عالم میں اپنی کتابیں دیکھنے لگے کسی کتاب کا ایک ورک بھی پانی میں نہیں بھیگا تھا یہ کیا ہے مولانا روم نے اجنبی سے پوچھا اجنبی نے ایک مخصوص توسن کے ساتھ نہایت شکفتہ لہجے میں جواب دیا مولانا یہ وہ ہے جسے آپ نہیں جانتے اتنا کہہ کر اجنبی چلا گیا اور مولانا جلال الدین رومی حوز کے کنارے دم بخود بیٹھے رہے کسی اجنبی شخص کی کرامت نے مولانا روم جیسے نابغہ روزگار عالم کو حیران کر دیا ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ اجنبی شخص کون تھے یہ وہ مشہور و معروف بزرگ جسے دنیا حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے حضرت شاہ شمس تبریز کی اس ملاقات نے مولانا روم کی دنیا ہی بدر ڈال لی یہ ایسا زبردست انقلاب تھا کہ مولانا اپنی روش بھول گئے کتب خانہ بند کر دیا گیا اور درس و تدریس کے تمام سلسلے ختم ہو گئے اب مولانا جلال الدین رومی کو بس ایک ہی کام تھا کہ ہر وقت حضرت شمس تبریز کی خدمت میں حاضر رہتے تھے یہ ایک ایسی تبدیلی تھی کہ پورے شہر میں ہنگامہ برپا ہو گیا مولانا کے ہزاروں عقیدت مند برملا کہا کرتے تھے کونیاں ویران ہو گیا اور اس سے ویرانی کا سبب عقیر ہے جس نے ہم سے ہمارا عالم چھین لیا مولانا جلال الدین رومی کے باز عقیدت مند اور شاگیر جوش جذبات میں حد سے گزر گئے اور وہ حضرت شاہ شمس تبریز کے بارے میں گستہ خانہ الفاظ استعمال کرتے تھے کہاں آپ جیسا فاضل انسان اور کہاں وہ بے علم کوچہ گرد مولانا روم سب کچھ سنتے تھے مگر آپ پر کسی تنز کسی تانہ ذنی کا اثر نہیں ہوتا تھا اگر کبھی کوئی عزیز یا دوست بہت زیرا جیرہ کرتا بس اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتے تم کیا جانو کہ شاہ شمس تبریز کون ہے معترم ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل تا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیار رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ